ملتان سے نیجی پروڈکشن کی جانب سے مناکد فیشن شو میں بھگدر مچ گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی کی گئی بھگدر کے باعث فیشن شو بند کر دیا گیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی بھی کی گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقض فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی کی گئی بھگ دھڑ کے باعث فیشن شو بند کر دیا گیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی بھی کی گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقض فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی کی گئی بھگ دھڑ کے باعث فیشن شو بند کر دیا گیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی بھی کی گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی کی گئی بھگ دھڑ کے باعث فیشن شو بند کر دیا گیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی معروف موڈل مریم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدتمیزی بھی کی گئی ہال کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیچی پرڈکشن کی جانب سے مناقضہ فیشن شو میں بھگ دھڑ مچ گئی